ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسٹی سلائی ٹریننگ سینٹر اور فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج فرینڈز ہم ریڈی میٹ لہنگے کی کمر کی چوڑائی کو کم کرنا سیکھیں گے چلیے فرینڈز سلائی سٹارٹ کرتے ہیں سے پہلے فرینڈز ہم جو ہمارے یہ لہنگے کہ کمر کا نیفہ ہے اس میں اس طرح سے اپنے کمر کے حساب سے ہم لاسٹک کو ڈال لیں گے پھر کنارے پر اس طرح سے ہم سلائی کر لیں گے جس طرح سے فرینڈز ہم اس کنارے پر سلائی کر رہے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم دوسرے کنارے پر بھی سلائی کر لیں گے اس ویڈیو میں فرینڈز آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت ہی آسان طریقے سے کسی بھی لہنگے کہ کمر کی چوڑائی کو ہم کم کر سکتے ہیں بس فرینڈز یہ دھیان دینا ہے کہ ہم اس میں لاسٹک اپنے کمر کے حساب سے ڈالیں ٹھیک ہے فرینڈز یہ جس کا لہنگا ان کا یہ کہنا ہے کہ آگے کی جو کمر ہے ہماری وہاں پر سکلن نہیں ہونا چاہیے اور جتنے بھی چونٹ ہیں سارے پیچھے آنے چاہیے تو دیکھیں فرینڈز اس طرح سے ہم آگے کا تورا کپڑا کھسکا کر پیچھے کر لیں گے اور پھر پیچھے اس طرح سے کھیچتے ہوئے بیلنس بنا کر دونوں طرح سے پرابر کھیچتے ہوئے ہم سلائی کر لیں گے کچھ اس طرح سے دیکھئے فرینڈز پلاسٹک کی سلائی کرتے وقت ہم کو فرینڈز یہ دھیان دینا ہے کہ سلائی بلکل لاسٹک کے بیچ میں چلے اوپر نیچے اور ٹیڑی ویڑی نہ ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو دھلن لیں گے اور بلاوز کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گے فرینڈز ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز فرینڈز ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریے گا کمر میں لاسٹک لگ گئی ہے اب یہ جو سائٹ کا کھلا ہوا حصہ ہے اس میں ہم چین لگائیں گے تو یہ جو چین کا اوپر کا حصہ ہے اس کو بلکل ایسی سیدھا رکھتے ہوئے اس طرح سے فرینڈ ایک سیدھ ہی سلائی ہم نیچے تک چلا لیں گے موسیقی 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 موسیقی